مدینہ شہر میری سرکار دی بار گئے اندر کوئی یہودہ نورتہ یا یا آگی ارد کر دیا نے آنڈیا نے سونیا ساڑے ویڈے کوئی شادی دا پروگرہ میں لیکن ساڑا دیل کر دا اسی دواری بیٹی نمی بلائیے دواری سیادہ زہرانوں میں بلائیے میرے قریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھا نہ لیو میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میری بیٹی آ جائے گی میرے قریمہ کالی اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے تے باپنو اپنیاں دیاں نل بڑا ہی پیار ہوند ہے اپنیاں بیٹیاں نل بڑا ہی پیار ہوند ہے اگر بیٹی نکت قلیفہ پہنچیں باپنو نہ دین چین مل دے نہ رات چین مل دائے اگر باپ دا سایا یووے سیرتے باپوں میں پیٹی گھن دیئے ان میں نکسے جیز دی کوئی جیز دی کبھی محسوس نہیں ہوئے گی جو کہ میرے سیرتے میرے باپ دا سایا ہے میں فرونہ تیانو پنچو جنان دے سیرتے باپ دا سایا کوئی نہ جنان دے سیرتے مہان دا سایا کوئی نہ جنان دے سیرتے ویران دا سایا کوئی نہ مدینے دیاں یہودہ نورتہ نبی پاک دی بارگاہ چرد کی تھی میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دا نبی بادا کر دائے میں اپنی زہرہ نو ضرور بے جانگا اپنی بیٹی نو ضرور بے جانگا میری سرکار چل دے چل دے زہرہ پاک کلائے نے میری سرکار نے فرمایا حرمایا زہرہ جی بابا حکام ہوئے فرمایا او دعوت دے کے گئے نے دوسرہ اٹھے جان آئے لیکن یہودہ نورتہ کہن دیاں نے جنہ دو نبی دی بیٹی آئے گی انہ دے کپنیاں تے پھباند لگے آنگے اسی مزا خوڑا مانگے یہ نبی دی بیٹی ہے لیکن وہ کو لباس کیسا پہنے آئے لیکن جنہوں اے نگل وہ اے سوچ دے پہنے جبریلی امین میرے نبی دی بار گا یندر آگے جنت دا جوڑا لے کے نبی دی بار گا دے اندر آگے آگ کی ارد کر دینے آمدینے کملی والی آر اوہ یہودہ نورتہ کو جو اور سوچ دیاں پیانے پر اوہ نہیں جان دیاں تُسھی اللہ دے حبیب اللہ دے حبیب جنت تُسھی سارے جگد طبیب سونیاں پر اوہ نہیں جان دیاں سیادہ زہرائیوں نے جیڑیاں جنتی اور تاندی سردار سونیاں جنت جوڑا لے کے آیا جے اپنی زہرانویا کو آج جوڑا سے بیتان فرما کے پھر اونا دے کول جانے سیادہ زہرہ پاک نے جدو جناب والا جوڑا سے بیتان فرمایا ہے میں صرف دسنا چاننا میرے نبی دی بیتی نے جدو جنتی لباس سے بیتان فرمایا ہے آپی جنتی اور تاندی سردار آج جوڑا وی جنتی ہیں آج جوڑا وی جنتی ہیں کائناہ تلیو میرا نبی بھی نوریں میرے نبی دی بیتی بھی نوریں عالی حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ لے فرما دینے تو ہے اے میں نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے اے میں نور تیرا سب گرانا ساری آنکھوں سب گرانا نور کا تو ہے اے میں نور تیرا ساری آنکھوں سب گرانا نور کا تو ہے 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 نور تیرا سب گرانا نور کا آیا تا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا آجدہ اے سلانہ ختم پاک دا پروگرام ساڑھے بزرگ محمد رحمت علی صاحب جو اس دنیا فانی تو چلے گے اور میرے بھائی حافظ اجاز صاحب جو اس دنیا فانی تو چلے گے جنہ دے اسالے صحابات سے میں اور تسی جمع ہوئے تو ہے اللہ کریم مرہومین دی کام البکشی شمق فرد فرمائے میرے بڑے عزت دے لائے بھائی محمد ریاض صاحب بھائی محمد صبور صاحب بھائی بلال صاحب بھائی شویب صاحب اور جمیل صاحب دے ہی طرف ہوں اے حکم سی اور میں آپ دے حکم تھے تو ہاڑے نیک لوگان دی زیارت کرن آس سے حاضر ہویا دعای اللہ کریم ساڑھے تھے ملویٹھنا اپنی بارگ اندر قبول و منظور فرمائے بڑی جلدی دن آل چاندگلہ کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرن گا اللہ حق بیان کرن دی تو فیق عطا فرمائے چونکہ رمضان المبارک دا مہینہ قریبے ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آجائے اور تین رمضان المبارک نو حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ آپ دا ویسال دن اس آل چاندگلہ کر کے آخرت آب دا ویسال دن آل چاندگلہ کر کے گفتگو نو ختم کرن گا اللہ حق بیان کرن دی تو فیق عطا فرمائے عظمتِ والے دینے لیکن آج اس ماندہ ذکر کرنا ہے جیڑی ماندی شان کائنات نرالی ہے اس ماندہ ذکر کرنا ہے جس ماندی شان ساری کائنات نرالی ہے ریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قلمہ پڑھنا لے ختمہ دے اندر جیڑی مائتِ کریمہ پڑھی مالکِ کائنات نے رازی کے کائنات نے رب العزت نے رشاد فرمایا 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 سونا لاب کھولو تے سونے سونے بول بولو اپنے غلامہ میں رشاد فرماؤ کہ میں تو آڈے پھولوں کسے چیدے بارے کوئی سوال نہیں کردہ کوئی معافضہ نہیں طلب کردہ میرے تو قبل مولوی زفر صاحب نے بڑے اچھے طریقے نلنات پاک پڑھی بائی سے بغت اللہ نقشبندی صاحب نے بڑے اچھی انداز نہ پڑھی قبلہ کاری صاحب تشریف فرمانے میں ان احباب دی مجودگی دے امدر گل کرنا چاہنا ریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا کہ اپنے غلامہ نوہاں کو میں تو آڈے کل کو جو بھی نہیں مانگدہ کوئی معافضہ طلب نہیں کردہ بس انہی گالے ضرورانہ میرے قریبیاں دے نال تُساں مودد کرنی ہے میرے قریبیاں دے نال مودد کرنی ہے ہو سکے تے یہ گالے چنگی لگے تو سبحان اللہ ورنہ تُسی سبحان اللہ نامی آکھ ہو گئے تے تقریر میں انشاءاللہ پوری کر کے جانی اس حالے صاحب تھی محفل ہو سکتا ہے میری زبان چون نکلے لفظ قبول نہ ہو ون ٹو آڈی زبان چون نکلے لفظ قبول ہو جانتے سارے اندھا بیڑا پار ہو جائے اس حالے صاحب تھی محفل دے بیچے جدوں ہی ایسی آکے بیہ جائیے نا رسم سمجھ کے نہیں بینا چاہیے دا عبادت سمجھ کے بینا چاہیے دا لیکن مقصد یہ اندھا ہے کہ محفل پاک دے اندر بیہ کے گالے چنگی لگے کو بندہ سبحان اللہ کے جیڑے فوت شدگان نے انہوں نے بندہ حسالے صحاب کرے آج یہ کسے واسے اسی بولانگے نا تے کالنو ساڑی وی بار یہ کوئی ساڑی آس سے بھی بولے گا فرمایا آپ نے میں تو آڈے کل کوئی معافضہ طلب نہیں کردہ کوج بھی نہیں مانگدہ بس ایدی گالے ضرور آنا اللہ المبدت فی القربہ میرے قریبیاں دنالتو ساں مبدت کرنی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی پاک دی بارگا دے اندر ارض کردے نے کملی والے ہو تو آڈے قریبی کون نے میرے آقا نے فرمایا میرا علی میرا قریبی ہے میری فاطمہ میری قریبی ہے میرا حسن میرا قریبی ہے میرا حسین میرا قریبی ہے میرے آقا نے فرمایا اے سارے میرے قریبی نے ان اے پھے اے جملہ سمجھے آجیں محبت اور چیز اندی ہے مبدت اور چیز اندی ہے محبت ماں باپ دے نال سانو محبت ہے بہن بھائیاں دے نال سانو محبت ہے رشتے دانا دے نال سانو محبت ہے ماں باپ دنیا تو چلے جاننا تے ماں باپ تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے اے محبت ہے محبت ہے ماں پیانال لیکن اگر محبت جدنا کیتی جائے دنیا تو چلے جامن بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مبندت ہے تو ساں بیکیا ہونے پانی توبارہ رہن دیئے تبارہ جان دیئے لیکن زندہ نہیں رہے گی زندہ انہیں پانی دے بیکی رہن ہے انو پانی دے نال محبت نہیں مبندت ہے تسیہے گیا ہے اگر نبی پاک ریالل تیری مبندت نہیں پانے سا چل دینے پہ پر شمار مردیاں دے اندر ہوئے گا زندہ جی شمار او دا ہوئے گا جینا نبی پاک ریالل تیری مبندت کر رہن آلہ ہے جینا نبی پاک ریالل تیری مبندت کر رہن آلہ ہے انہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنوالے ہو میں نبی دی اس بیٹی دا ذکر کر رہن لگا میں حضور دی اس بیٹی دا ذکر کر رہن لگا جیڑی بیٹی نبی پاک دی بارگا چاند پہلے دین جن دا سینا کے بیٹی پیدا ان دی سی انہوں زندہ درگور کیتا جانگا سی حضور دی تشریف آوی تو پہلے بیٹی نبدا رہاں دے اندر لے آکے جناب اللہ سلیل و خار کیتا جانگا تفن کر دیتا جانگا جیسے لیڑے دے اندر بیٹی آ جانگا تیصفے ماتم پیچ جانگا لیکن خاندانہ لے تانے بھی مار دے لیکن جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے میرے نبی نے فرمایا بیٹی ساحمت نہیں ہندی بیٹی تے رابدی رحمت بن کے ہندی ہے بیٹی رابدی رحمت بن کے ہندی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پیان کر کے دسیا میرے آقا نے فرمایا سنیں آجیں حضور نے فرمایا آج جیسے تے کسے تے کار بیٹی پیدا ہو جیسے نا کچھ اینے پرانے زمانے ہیں تے ذہن لوکان دے اوہ صاحب نلہ بیٹی پیدا ہو جیسے تے ہم دینے کی بیٹا ہو نا چاہی دا سی میرے آقا نے فرمایا رابہ جیسے تے کسے بندے تے بڑے ہی راضی ہندہ ہے بڑے ہی راضی ہندہ ہے رابہ انہوں پہلے بیٹی عطا فرما دے پہلے بیٹی عطا فرما دے حضور نے فرمایا پھر رابہ جیسے تے کسے بندے تے بڑے ہی راضی ہندہ ہے بڑے ہی راضی ہندہ ہے رابہ پھر انہوں بیٹی عطا فرما دے رابہ انہوں پھر بیٹی عطا فرما دے پھر میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب ایک بیٹی دے دو دھائیں یا تین بیٹی عطا فرمائے انہیں اپنی بیٹی دی تربیت میری شریعت مطابق رہ کے دیتری ہوئے حضور نے اینج دوئے اینج اٹھا کے نا میرے آقا نے فرمایا کال قیامت آلہ دن او بندہ تے میں اینجوں مانگے حضور نے فرمایا کال قیامت آلہ دن میں تے او بندہ اینجوں مانگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دے نال جیڑا پیار کر دا ہے او دے نال میرے آقا بھی پیار کر دے میں اس نبی پاک دی بیٹی دا ذکر کر رہا لگا میرے آقا کریم جنہوں تشریف فرما ہوں دے سنہ تو سیدہ زہرہ پاک ہوندیاں سنہ تشریف لے کے میرے نبی بیٹی دے استقبال آس سے کھڑیاں ہو جانے سنہ جیسے نبی آس سے ساری کائنات پر کھڑی ہوتی ہے وہ نبی دی بیٹی جنہوں حضور دی بار کا چاپے ہوتی ہے نا نبی پاک دی بار کا میرے نبی کھڑیاں ہو کے نا بیٹی دا استقبال کر دے سنہ میرے نبی بیٹی نسینے لا کے فرمان دے سن زہرہ میں محمد ماں باپ تو آنے تو قربان ہو جانا میں محمد ماں باپ تو آنے تو قربان ہو جانا وہ بیٹی دا مقام کیے مرتبہ کیے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھا نہ لے ہو آو سماس فرمانا حضرت ابوزار گفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نبی پاک دی بار کا دے اندر نے میرے آقا کریم نے فرمایا ابوزار جی آقا حکم ہوئے فرمایا جاؤنا میرے علی نو بلا کے لی آؤ میرے علی نو بلا کے لی آؤ حضرت ابوزار گفاری گئے نے علی پاک دی بار کا دے نظر نہیں آئے پھر واپس آگے نے میرے نبی پاک نے بار کا چاہ کر دے نسونا علی پاک نظر تے نہیں آئے پر جو نبی جاندے نے اسی سے جاند نہیں ساکت ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی پاک گھرنے جاؤ میرے علی نے بھلا کے لے آؤ یہ سبحان اللہ اچھی ہوگئے تھے اللہ دا قرآن پڑھئیے اور اچھی آقا سبحان اللہ کام اچھ کام قرآن سنکے تھے سبحان اللہ کہنا چاہیے دینا میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا اللہ رب قائنات نے فرمایا مال کے قائنات نے فرمایا راز کے قائنات نے فرمایا کل لا اسعالکم علیہ آجرن اللہ المودد فی قربا رب قائنات نے فرمایا حرمایا سونے یہاں لاب کولو تے سونے سونے بول بولو اپنے غلامانوی رشاد فرما دا میں تو آڈے کل کوئی اجرہ طلب نہیں کر دا میں تو آڈے کل کوئی معاوضہ طلب نہیں کر دا بس انہی گال ضرورانا اللہ المودد فی القربا میرے قریبیاں دے نال مودد کری آجے میں یو نا دی شان کی بیان کر سکنا کنا دی شان اللہ دا قرآن بیان کر دے کنا دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کر دے کنا دی پاکی دیاں گوانیاں اللہ دا قرآن دے دے اتنا مہا یو دید اللہ غلید ہی بان کو مر جسا اہل البیت وائیو تہیرہ کان تہیرہ کنا دی پاکی اللہ دا قرآن بیان کر دے حضرت یا بوزار گفاری میرے نبی دی بارگا دے اندر بیٹھے ہیں میری سرکار نے فرمایا لے آوے حضرت یا بوزار گفاری چل دے چل دے علی پاک دے دربا دیتے گئے نے واپس ہو کے پھر آگے نے ارد کی دیا کا میں نوی علی پاک نہیں ملے میری سرکار نے فرمایا حرمایا جاؤ میرا علی گارے میرے علی نو بھلا کے لیاو میرے قریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھنا لیوں آجی سالے سواب دی محفل دے اندر بیٹھے ہیں سالے سواب دی محفل دے لیکن ذکر نبی دی بیٹھے ہیں ذکر میرے نبی دی بیٹھے ہیں حضرت یا بوزار گفاری جو دو دوسری دفعہ گئے ہیں کائناہ تلیو جا کے علی پاک نوی آمدے نے آمدے نے علی پاک جی آؤ توانو نبی آمدہ سردار پیا بلاندہ ہیں توانو سرکار بلاندے پہے ہیں حضرت یا علی پاک نبی پاک دی بارگا چاگے پڑی توجہ دے نال میرے جملے سنے آجیں حضرت یا بوزار گفاری میرے نبی دی بارگا چاگے ہیں میرے نبی دا چیرہ ویکھی جاندینے حضور دا چیرہ تک کی جاندینے نبی پاک دا چیرہ ویکھی جاندینے ایتان میرا جے چشن ماں غابیں نبی پاک دا چیرہ ویکھی جاندینے لاکھ لاکھ جشن میں ایک گھولا ایک قید کی جاندینے ویکھولا ایک کوئی جاندینے ان کے постی کت porque مرشددار اے بیدار یا حضرت باغوں میں نو لاکھ کروڑا ہے جہاں ہے حضرت باغوں میرے نبی دی بارگاہ جب بیٹھے ہیں کائنا دلیاں لیکن گھوڑ دے نال نبی پاگلوے کی جاندے میرے نبی نے جدو اپنے غلام علوے کی ہیں میری سرکار نے فرمایا فرمایا غلاما خیر اگلے جملے سنے آجے سینے تھانڈ پہ جائے گی میری سرکار نے بارگاہ دے ہمدر حضرت یا بزرگفاری ارد کر دینے ہم دینے آقا میں جدو علی پاک نو بلان آستے گیا جدو سیدہ پاک دے کردہ دروازہ کھلی ہے تب میں ایک عجیب منظر بکھی ہے میری سرکار نے فرمایا حرمایا غلاما کیڑا عجیب منظر بکھی ہے اے کال سنے آجے دل کی تاتے سبحان اللہ میری سرکار نے فرمایا اوہ غلاما کیڑا عجیب منظر بکھی ہے حضرت یا بزرگفاری ارد کر دینے ہم دینے آقا میں سیدہ پاک دے بیڑے بکھی ہے سیدہ پاک دے بیڑے ایک چکی پہی ہے اوہ چکی چال دی پہی ہے آیا ابوز ہے دوسری چان دے ہو اوہ گھر کی دائے اوہ گھر میری بیٹی سیادہ دائے میری بیٹی سیادہ دائے آج نبیدی بیٹی دا ذکرے کسے بھی باپ جی بیٹی نوں اچھے لفظہ نالیاد کیتا جاوے باپ راضی ہو جنگ ہے پریمانداری نلدس ہو جدو نبیدی بیٹی دا ذکرے گا میرا نبی مدینے راضی ہو جائے گا نجفِ اشرف اندر مولا علی راضی ہو جانگے آقا حسن راضی ہو جانگے آقا حسین راضی ہو جانگے ماں دی بڑی شان ہے پر حسن دی امی ساریاں ماما تویں نادی شانہ لے مقامہ لے میری سرکار نے فرمایا حرمایا غلامہ تو جان نہ ہے میری بیٹی سیاد آدھا گا رہے ہیں اگلے جملے سنیا جائے میری سرکار نے فرمایا حرمایا یا پوزے میری بیٹی آرام پہ کر دیئے فرشتے آکے دیوکتیاں پہ دے دیں دیں میری بیٹی آرام پہ کر دیئے ہیں فرشتے آکے دیوکتیاں پہ دیں 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 تائیں تے اسی نبی دی آلدہ ذکر کر کے نبی دی بیٹی دا ذکر کر کے ہزی غیانیاں اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں حسن بھی ہے سیدہ ہے اس گرانے میں مشک کشا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا میری بیٹی سیدہ آرام پہ کر دیئے ہیں لیکن فرشتے آکے ڈیوٹیاں دیں 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 پہ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ میری بیٹی دے نال پھر علی دے نال حسن دے نال حسین دے نال محبت کرے گا میری آقا نے فرمایا قیامت دینے جتے اسی جنہ چرم آنگے اوہی اتھ ہی روے گا اوہی ساڑھے درجے دی رہے گا پتہ چلیا کہ جیڑا نبی دی آل دے نال محبت کر دیں پھر نبی دی اوہ بیٹی سرکار جنو فرمان فاطمہ تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جانے اوہی سبیٹی دا کی مقام ہوئے گا اوہی سبیٹی دا کی مرتبہ ہوئے گا ریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نالے ہو مدینہ شریف تو مدینہ شریف دے اندر نا کوئی جہودہ نبی پاک دی بارگا دے اندر آنیا تو نبی پاک دی بارگا چاہ کے نا تے ارد کر دی انہیں سونا ساڑھے کار کوئی شادی دا معاملہ ہے تے ساڑھا دی لے کار دا کیسی تو ہاڑی بیٹی زہران اوہی داوہ دیئے ہاں ساڑھا دی لے تو ہاڑی بیٹی زہران اوہی داوہ دیئے میرے آقا نے فرمایا تھی کہ میری بیٹی آ جائے گی لیکن جو حضور جان دے نے وہ کوئی نہیں جان دا جو سرکار جان دے نے وہ کوئی نہیں جان دا وہ یوگن عورتہ نے جدو داوہ دیتی ہے نا لیکن انہ دی نیت پتا کیئے انہ دی نیت دےوہ جیدو نبی دی بیٹی ہے جیدو آئے گی نہ ساڑھے واڑے اے نبی دی بیٹی ہے اے دی کپڑے آنو پابانت ہوئی لگئے ہنے داوہ پابانت اللگئے ہنے جیدو آئے گی نہ ساڑھے آسی مزارک اڑاوہ کیا دیکھ شدو جنو دستان گیا کہ اے ویکہو اے نبی دی بیٹی ہے اے ویکہو کہنے دینے کہ مسلمانہ دا نبی ہو دی بیٹی ہے کہ کپڑے دیکھو پپاں دا لگی ہوئے لیکن نوڑا تا ساری زندگی صادقی گزار چھٹی زی ساری زندگی صادقی میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا نالے علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ لینے اس کی نو نقل فرمائے مدینہ شہر میں دعا کرنا جڑا سبحان اللہ اچھیا کہ اللہ مدینہ میری آدری نصیب فرما دیں مدینہ شہر میری سرکار دی بار گئے اپنے کوچھ یہ ہوتا نورتا یا یا آگی ارد کر دیا نے آگیا نے سونیا ساڑے بیڑے کوئی شادی دا پروگرہ میں لیکن ساڑا دیل کر دیں اسی دواری بیٹی نمی بلائیے دواری سیادہ زہرانو میں بلائیے میرے قریمہ کا لی سلام دا کلمہ پڑھا نہ لیو میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میری بیٹی آ جائے گی میرے قریمہ کا نو اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے تے باپ نو اپنیاں دیاں نل بڑا ہی پیار ہندہ اپنیاں بیٹیاں نل بڑا ہی پیار ہندہ اگر بیٹی نو کتکلیفہ پہنچیں پاپ نو نہ دین چین مل دا ہے نہ رات چین مل دا ہے اگر باپ دا سایا یووے سیرتے باپوں میں بیٹی گین دیئے ان میں نو کسے جیدی کوئی جیدی کمی محسوس نہیں ہوئے گی جبکہ میرے سیرتے میرے باپ دا سایا ہے میں پرونا تینیاں نو پنچو جنہ دے سیرتے باپ دا سایا کوئی نا جنہ دے سیرتے مان دا سایا کوئی نا جنہ دے سیرتے ویران دا سایا کوئی نا مدینے دیاں یہودہ نورتہ نبی پاک دی بارگا چرد کی تھی میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دا نبی بادا کر دا ہے میں اپنی زہرانوں ضرور پہ جانگا اپنی بیٹی نو ضرور پہ جانگا میری سرکار چل دے چل دے زہران پاک کھلائے نے میری سرکار نے فرمایا حرمایا زہران جی بابا حکام ہوئے فرمایا او دعوت دے کے گئے نے دوسرا اوٹھے جان آئے لیکن یہودہ نورتہ کہن دیا نے جدو نبی دی بیٹی آئے گی اونا دے کپنیاں تے پھباند لگے آنگے اسی مزا خوڑا مانگے اے نبی دی بیٹی ہے لیکن بے کو لباس کیسا پہنے آئے گا لیکن جنو اے نگل وہ اے سوچ دے پہنے جبریلی امین میرے نبی دی بار گئے اندر آگے جنت دا جوڑا لے کے نبی دی بار گا دے اندر آگے آنگ کی ارد کر دینے آنگ دینے کملی والیاں تو یہودہ نورتہ کو جو اور سوچ ریاں پیانے پروں نہیں جان دیا تسی اللہ دے حبیب اللہ دے حبیب جنت تسی سارے جگد طبیب سونیاں پروں نہیں جان دیا سیدہ زہرائیوں نے جیڑیاں جنتی عورتان دی سردار سونیاں ام جنت جوڑا لے کے آیا جے اپنی زہرانویا کو آج جوڑا سے بیتان فرما کے پھر اونا دے کول جانے سیدہ زہرہ پاک نے جدو جناب والا جوڑا سے بیتان فرمایا ہے میں صرف دسنا چاننا میرے نبی دی بیتی نے جدو جنتی لباس سے بیتان فرمایا ہے آپی جنتی عورتانی سردار آج جوڑا وی جنتی ہے آج جوڑا وی جنتی ہے کھائے نہ ہاتھ لیو میرا نبی وی نور ہے میرے نبی دی بیتی وی نور ہے عالی حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ لے فرما دینے تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا ساری آنکھو سب کرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے اینے اینے تُو ہے تُو ہے تُو ہے اینے نور تیرا سب گرہنا نور کا یا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا سیدہ زہرہ پاک نے جنتی لباس سے بیتان فرمایا سیدہ زہرہ پاک جدو یہودہ نوردہ نی طرف جا رہی آنے اوہ در یہودہ نوردہ کو جہور سوچ کے بیٹھی آنے کائنا ہاتھ لیو ایدر جدو سیدہ زہرہ پاک یہودہ نوردہ تے درمیان گئی آنے جدوں دیکھی ہے تے جہودہ نوردہ ہیران ہو گئی آنے اللباس کی ڈاسونے اللباس کی ڈاسونے لپانٹ کی ڈاسونے ان ساریاں یہودہ نوردہ کی نانے کو جہور سوچیا سی چال دیاں ہویاں سیدہ زہرہ پاک کو لاغ گیاں آکے کہندیاں نے ہندیاں نے زہرہ اے لباس یا اینجدہ لباس پورے مدینے اندھے کسے کھل نہیں ہوئے گا یہ دن نالدہ بھی کسے کھل نہیں ہوئے گا آجے دستوں دے سئی اللباس کی ڈھویں آیا ہے سیدہ پاک کا فرما دیا نے اللباس میں نو میرے باپیں دیتا ہے میں نو میرے باپیں دیتا ہے یہودہ نوردہ پوچھ دیا نے پاڑے پاپے کی ڈھو لے کے آئے نے میری حضرت سیدہ فرما دیا نے آن دیا نے سونے لو میرے باپیں نو جبریلیہ کے دن آئے جنت بھی ڈھو لیا کے دن آئے ساریاں یہ غدہ نوردہ یک زبان بول کے آن دیا نے آن دیا نے سیدہ اسی دوانوں گوا بنا کے کہنی آماں اللہ تو علاوہ کسے نہیں پادت جائے دنے لیکن تو آٹا بابا نبی آنا سردہ رے ہیں ساریاں کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے آن دیا نے آن دیا نے سیدہ انسانوں اپنیاں کنیدہ دے اندر داخل فرما لیا جے اسی بھی دوانیاں کنیدہ بننا چانی آماں ساریاں نے جنابے والا کلمہ پڑھا ساریاں ساریاں نبی دی بیٹیوں ہیں جڑی جنتی اور تاندھی سردار ہیں نبی دی بیٹیوں ہیں جڑی جنتی اور تاندھی سردار ہیں تاندھی اندہ ذکر کر کے گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ایک اعلان کر کے آنے یا اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورا قلوارہ ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گرانہ ہے نبشہ کے کشا ہے سیدہ زہرہ پاکوں نے جناس تے جنت چو جوڑے آنے سبحان اللہ مٹھئے جن آواز تے جنت چو جوڑے آنے حضرت نے سیدہ پاک دا مقام کیئے آپ دا مرتبہ کیئے آو سونے آجا جام میں تیر مزیریا دیسے پاکے مرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام نے ایک میرے نبی دا سیابی نے جیدہ نا نا حضرت حضیف آئے حضرت مرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لیو حضرت حضیف آنا اپنی والدہ دے کول آکے کہن دینے کہن دینے اممہ جی جیت دون آج اجازت تو میں مغرب نبی پاک دے پچھے نہ پاڑا ماں میں نماز مغرب میں حضور دے پچھے نہ پاڑا ماں سبحان اللہ محفل پاک کو انہیں دے سبحان اللہ راتی اٹھوئی اکھنی جا انہیں اکھنی جا نبی پاک دی بیٹی تا ذکر خزون کے سبحان اللہ کہنی شاید یہ میرے آقا کریم صلی اللہ سیابی نے والدہ دی بارگچ جا کے ارد کر دینے اممہ جیتے آج ادھے نہ اجازت تو میں نماز مغرب حضور دے پچھے نہ پاڑا ماں سرکار دے پچھے نہ آج بھی جیتے ماں کوئی اجازت لئی جائے نہ آکے دے اممہ میں فلان جگہ تے محفظ جانا تے اممہ کہن دی پتر رستہ ٹھیک نہیں رستہ ٹھیک نہیں حضرت عزیفہ بول کے کہن دے نہیں ہندے نے اممہ دے تے آج دے نہ اجازت تے حضور کو لجام آگا تے نہ لے تیری بخشش دی بھی دعا کرام آگا نہ لے اپنی بخشش دی بھی دعا کرام آگا ان جیتے دو گالا آگئی بخشش دی جیتے دعا حضور کرن جیتے دعا سرکار کرن ماں نے آگیا ٹھیک ہے پتر جا اپنی بخشش دی بھی دعا کرانی ہیں تو میری بخشش دی بھی دعا کرانی ہیں حضرت عزیفہ چل دے چل دے آکے نہ تے نماز مگرف پڑی یہ سرکار دے پچھے حضور سے ابا اکرام دے درمیان بیٹھے دے نے تاہیم نہیں ملیا حضرت عزیفہ انو دعا کراندہ تے وقت تو چل دا چل دا اشادہ آگیا ہے پڑھن آئے سن مگرف جنا پڑی ہوئے گی سبحان اللہ تیا کھنگے تو جنا اللہ تے سبرد کیتی ہوئے گی تو فیرونا کیتے سبحان اللہ کھنے نماز دے نہ آتے بھی حضرت عزیفہ نے نماز پڑی یہ نماز مگرف حضور دے پچھے ٹائم نہیں ملیا لیکن اشادہ ٹائم آیا اشادہ نماز بھی حضور دے پچھے ہی پڑی میرے کریمہ کالی صلات و السلام دا کلمہ پڑھنا لیو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ حضیفہ چل دے چل دے نمازِ مغرب میرے نبیرے پیچھے آکے پڑی ہے ان نبی پاک علویخ دے نے کی دوسرکار صحابہ تو جدا یوں میں نہ سرکار کھلو دعا کراما تے صحابہ اکرام دا نیتِ اندیسی اینہ دا نظریہ کی دائے اندیسی اسا نبی پاک دی بار گچ جانے نالے دی دو جانی ہے نالے ایدو جانی ہے حضور دی بار گچ اندر نے نمازِ مغرب پڑی ہے وقت چلدہ چلدہ اشادہ ٹائم آگی ہے نبی پاک دے پیچھے اشادی نماز پڑی ہے حضور نے اشادی نماز پڑھائی ہے نبی پاک مسجھ بار نکلے نے حضرتِ حضیفہ نبی پاک دے پیچھے چل دے پہنے پیچھے چل دے پہنے میرے نبی نے پیچھے نہیں دیکھیا میرے نبی اکے چل دے جارے نے آج جیڑے لوکی آمدین نبی دوار دے پیچھے دا پتا نہیں میرے نبی سامنے جا رہے نے پیچھے میرے نبی دے صحابی حضرتِ حضیفہ نے میرے نبی نے فرمایا میرے پیچھے حضیفہ ارض کیتی آقا میں حضیفہ لیکن اگلے جملے سنیا جسی نے ٹھانڈ پوے پہ سبحان اللہ میری سرکار دی بارگج حضرتِ حضیفہ ارض کردے نے ہم دینے آقا جی جی میں حضیفہ ما پر میرا نبی دلانیاں بھی جان دے حلے کوئی کال ارض نہیں کی تھی حضرتِ حضیفہ نے میری سرکار نے فرمایا حضیفہ اللہ دا نبی نوا کردائے اللہ تیری بھی بخشے فرما دے تیری مہاں دی بخشے فرما دے تیری بھی بخشے شو جائے تیری مہاں دی بخشے شوی ہو جائے میرے قریم آقا نے فرمایا حضرتِ حضیفہ جدو جہان لگے میری سرکار نے فرمایا حرمایا حضیفہ ٹھہر جا آقا کی یکمیں میری سرکار نے فرمایا اے پارے برسانتے اے فرشتے دی کیوں پی لگی ہوئی ہے پر آج پہلی دفعہ میری پارگا دیمدر آئے میرا نبی ایوی جان دے کنی دفعہ آئے کنی دفعہ آئے میرا نبی تے ایوی جان دے میری سرکار نے فرمایا حرمایا حضیفہ پہلی دفعہ میری پارگا چاہیے آکے کوجھ کہندہ پہ آئے پر سونیاں کہندہ کیئے کہندہ کیئے جیڑے سبحان اللہ کہندے رہے میں نووی نظر پہ آئندے جیڑے سر لاکے گزارہ پہ کردے میں نووی نظر پہ آئندے پر میں نا نبی تھی بیٹی دا ذکر رال کے ذکر کر لئیے ہو سکتا گالبان جائے میری سرکار نے فرمایا حرمایا حضیفہ اے پہنو یا کہ کوجھ کہندہ پہ آئے سونیاں کہندہ کیئے میری سرکار نے فرمایا حرمایا حضیفہ اے پرشتہ یا کہ میں نوو کہندہ آئندہ سونیاں تیری بیٹی زہرا سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ پاکیزہ مفتیہ مولیمہ پاڑی بیٹی زہرا جنتی اور تاندھی سردار میرے نبی نے فرمایا حضیفہ اے صرف اے خوشنے یاندہ پہ آئے اکو کو جہور بھی کہندہ پہ آئے سونیاں کی پیا کہندہ میری سرکار نے فرمایا حرمایا حضیفہ اے آگے میں نو کہندہ پہ آئے سونیاں تیری بیٹی چنتی اور تاندھی سردار لیکن تیری بیٹی نے بیٹے چنتی نو جواناں سردار نے تائنٹی اسی گلی گلی جا کے ہر کچھے جا کے ہر نگر جا کے ہر بسی جا کے ایک اعلان کر کے آنیا عظمت ہے آہ لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت ہے آہ لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت اعلان نبی بھول نہ جانا لوگا پھر دیکھا پھر دیکھنا گھر دیکھنا گھر رکھیں بھول میں نا آہ میرے بھائی کہن دے نے پھر آکھو میں پھر کہن لگا ایک ایک ماتِ آلِ نبی پھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر دیکھنا غیر رکی باتوں میں نہ یا نہ لوگا اور جب فریشنہ اجل سننی کا تارف پوچھے پھر گئے میرا تیرا تارف سنیاں میرا تیرا تارفیں نہیں میرے کل کوٹھی جنگی ہے میرا تیرا تارفیں نہیں میرے کل گھٹھی جنگی ہے میرا تیرا تارفیں نہیں میرے کل پیسہ بڑھائے میرا تیرا تارف کیے کاش میرا تیرا جنازہ جاندائے ہوئے میری تری میت جاندی ہوئے لوگ کی پچھن فدا جنازہ ہے اشارہ کر کے آخن یہ قدائے یہ قدائے دری زہرہ ہے بتانا لوگا اینجے کیلوں میں گدائے دری زہرہ ہے بتانا لوگا میں گدائے دری زہرہ ہے بتانا میں گدائے میں گدائے میں گدائے دری زہرہ ہے بتانا میں بس وصفے سال دے چھنڈ کلیمات پڑھن لگا مل کے کہلوں میں گدائے دری زہرہ ہے اوہ بتانا دری زہرہ ہے بتانا